جب ہم ہی اچھے نہیں ہیں تو پھر رحمت کی چادریں تو نہیں تان دی جائیں گے ہمارے اوپر یہ حکمران عذاب ہے ہمارے اوپر اور یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے حجاج بن یوسف بسرے کا سخت گیر حاکم اپنے ہاتھ سے ستر ہزار لوگوں کو قتل کیا تھا نوے ہزار لوگ اس کے حکم سے کٹے تھے حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا کرتے تھے اگر پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالموں کو لے آئیں اور ایک پلڑے میں ڈال دیں ہم صرف حجاج بن یوسف کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیں گے یہ پھر بھی باری ہوگا صحابی رسول کو سین حرم میں زبا کیا شخص بہت ظالم شخص تو کسی نے جرت کی جرت کرنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں اور کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہوا ہے اگر تو بچہ تھا اس وقت ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا اتنا بڑا ظالم کیوں ہو گیا تو تو حجاج بن یوسف نے جو جواب دیا وہ دو لفظوں میں تھا اس نے کہا تم ابو ذر بن جو میں عمر بن جاتا جب عوام اچھی نہیں ہوگی تو پھر یہ ہی اوپر ہوگا جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دے حکم ہوتا ہے اپنا نامہ عمال اور ایک روایت میں ہے تمہارے عمال ہی تمہارے عمال ہیں جس تاکہ عمل ہوں گے اس تاکہ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں بندہ سمجھتا ہے کہ یہ آجائے گا تو شاید یہ اچھا ہوگا یہ آجائے گا تو شاید یہ اچھا ہوگا آئی سے کافی دیر پہلے ایک حکومت گئی پھر اس کی بات دوسری آئی تو وہ کوئی صحافی تھے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کیا عرض پر کہتے ہیں تو میں نے کہا کہ ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی آنکھوں میں موتیاں اتر آیا تو یہی ہوتا ہے جب تک ہم خود اپنے آپ کو صحیح نہیں کرنا چاہیں گے اتنی دیر تک کچھ بھی نہیں ہوگا اور دوسری طرف یہ جو نظام ہے اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہم بادلے نخواستہ قبول کے ہوئے ہیں اور یہ مشک تھی کہ چلو اس کے ذریعے سے کوئی بہتری کا راستہ نکلے لیکن ستر سال سے وہ کولو کے بیل کی طرح وہی مشک ہو رہی ہے سیاستدانوں کو تو یہ مسئلہ ہے کہ جمہوریت بڑی مقدس ہوتی ہے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کے قصیدے پڑھتے پرے جمہوریت ہے کیا اقبال نے کہا تھا کہ یہ رازق مرد فرنگی نے کیا فاش ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے چاہے ایک طرف سو گدے ہو جائیں اور دوسری طرف جو ہیں وہ سمجھدار ترین علماء ایک طرف ہوں تو وہ گدوں کی بات مانی جائے گی جمہوریت تو یہی ہے نا اور ہم صرف ملک معاملات کے اندر جمہوریت جمہوریت کی رٹ لگاتے ہیں باقی معاملات کے اندر ہم نے کبھی جمہوریت نہیں دیکھی جب بیٹی کا بیٹے کا رشتہ کرنے لگتے ہیں تو گھر کے افراد کو بلا کے رشتہ داروں کو بلا کے ووٹنگ کرواتے ہیں یا صرف گھر کے پانچ چار وہی جو سائب و رائے لوگ ہوتے ہیں وہی بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں میں اپنے اس ادارے کے اندر جو فیصلہ کرتا ہوں ووٹنگ تو نہیں کرواتا ہے آپ اپنی فیکٹری کے اندر جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ووٹنگ تو نہیں کرواتے لوگوں کو آپ جو بھی معاملات زندگی کے چلا رہے ہیں رشتے کرتے ہیں بچوں کے فیصلے کرتے ہیں کوئی چیز خرید نہیں ہے کوئی چیز بیچ نہیں ہے اس شعبے کے ماہرین کو بلا کے رائے لیتے ہیں سمجھدار لوگوں کو بیٹھا کر کے اس وقت آپ کی کچن کیبنٹ بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے اس وقت اور یہ ملک اس قدر بھی توقیر ہے کہ یہاں آپ اس شخص کی رائے لے رہے ہو کہ جو بریانی کی پلیٹ کے اوپر بک رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ووٹ کو بھی عزت ہونی چاہیے اس کو بھی وقار ہونا چاہیے کیا بات ہوئی آپ کی ہماری تقدیر اگر بدل سکتا ہے تو وہ نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظام خلافت ہماری تقدیر بدل سکتا ہے ہم مش کرتے رہیں جو بھی کرتے رہیں کچھ نہیں ہونے والا ماضی میں کتنی حکومتیں آئیں بدلی اب ایک حکومت آئی اب یہ بھی شاید جانے والی ہے کہ ستمام ہونے والا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہاں ایجنسیوں کے لوگ بھی موجود ہیں میں میسج دیتا ہوں کوئی ملک کے اندر سے سنجیدہ لوگوں کو کٹھا کرے بائیس کروڑ کی عوام میں سے کوئی سو آدمی بھی نہیں ملے گا جو دیانتدار بھی ہو خیرخواہ بھی ہو اس ملک کا اور باسلاحیت بھی ہو ان لوگوں کو بٹھائیں اور کوئی دس پندرہ سال کے لیے ان کے سپرد کریں ملک کوئی معاملے سیدھے کریں غریب کے لیے تو زندگی اتنی تنگ ہو گئی ہے کہ خودکشی منع ہے شریعت میں ورنہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں یہ حالات اگر یورپ میں ہوں دیگر ممالک میں ہوں تو وہ تو اجتماعی خودکشیاں کریں یا ہمارا مذہب ہمیں روک رہے اور ہم برداشت کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں ہمارے مذہب نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے ورنہ آپ گھر سے نکلتے ہیں کورے کے ڈھیر پڑے ہوئے جگہ جگہ لوگوں کے رویے کتنے کھردرے ہو گئے رشتہ داریوں کے اندر باہمی الجنے لڑائیاں شار فساد ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا گلیوں بازاروں سے لے کر کہ آپ اوپر کی سطح تک چلے جائیں یہ معاشرہ معاشرہ نہیں رہا یہ بے ہنگم حجوم ہے یہ وحشیوں کا ایک تبیلہ بن گیا ہے انسانیت نام کی چیزیں تقریباً رخصت ہو چکی ہیں یہ زندگی گزاری نہیں جاری ہے زندگی گسیٹی جاری ہے ہم اپنی لاشیں گسیٹ رہے ہیں زندگی میں تمانیت سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہر بندہ ہاتھ ملاتے ہوئے دوسرے سے ڈر رہے ہیں یہ تو وحشیوں کا معاشرہ ہوتا ہے انسانوں کا معاشرہ تو نہیں ہوتا لوگ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں اور چند لوگوں کے پاس دولتیں اتنی ہیں کہ ان سے شمار ہی نہیں ہو رہی اور نفس کی کمینگی بھی ختم نہیں ہو رہی کھا گئے لوگوں کو لوٹ کے لوگوں کا خون چوس گئے وہ کبھی آپ نے قوہ دیکھا جو بچے کے ہاتھ سے بھی روٹی چھین لیتا ہے یہ ہمارے جو بچے ابھی پیدا ہونے والے ان سے بھی روٹی چھین چکے ہیں اور آگے ان کی نسلیں ہماری آنے والی نسلوں کی روٹی چھیننے کی تیاریاں کر رہی ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا اور میں مشورہ دیتا ہوں میری یہ باتیں ضرور پہنچائیں کہ خدارہ رحم کیجئے جو اپنے بند کمروں میں بیٹھے ہیں انہیں نہیں پتا کہ لوگ کس طرح سسک سسک زندگی گزار رہے ہیں کیا عذیتناک زندگی ہے لوگوں کی تو اس لیے خدارہ اس ملک پر رحم کھائیں جن کے پاس قوت نافضہ ہے وہ ضرور اس کو استعمال کریں اور کوئی ایسا فیصلہ کیجئے کہ جو یہ پج مردہ معاشرہ پھر سجی اٹھے اور وہ ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ میرے حضور کا دیا ہوا راستہ ہے